ازرائیل حماس ید سیڈ ڈراؤن نے اپ ڈیٹس اور خوفناک ویڈیوز بھی سامنے آ رہے ہیں شکروار رات سے ازرائیل نے غازہ میں بم دھماکے اور ہوائی حملے اب اور زیادہ تیز کر دیئے ہیں رفاہ کو بھی اب ازرائیل ڈیفنس فورس نے باروت سے پارٹ کر رکھ دیا ہے ازرائیل کے توفانی حملے کا جواب جمن کے ہوتھی ویدرو یونیٹ ڈرون اٹیک سے دیا ہے اس بھیشن ید کے بیچ اب امریکہ کے پوروراشپتی ڈانلڈ ٹرمپ نے حماس کو ڈیریکڈ ڈھمکی دے دی ہے ڈانلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ حماس اسرائیل کے بندگوں کو جلد سے جلد رہا کرے ورنہ دوبارہ پرسیڈن بنتے ہی وہ حماس کا صفایہ کر دیں گے حماس کا ازرائیل سے جب سے یدھ شروع ہوا ہے تب سے پریسیڈنٹ جو وائیڈن نے نیتن یاہو کو کئی بار مشکل میں ڈالا ہے کبھی ہتھیاروں کی سپلائی پر بریک لگا کر تو کبھی ازرائیل پر یدھ اپراد کی دوہمت لگا کر لیکن اب اس وار میں نیتن یاہو کو سپر پاور امریکہ کی فل فورس ملنے والی ہے امریکہ میں ستہ بدلتے ہی ازرائیل کے سارے سنکٹ ایک جھٹکے میں ختم ہو جائیں گے اس کا اعلان پورو راشوپتی اور آگامی چھناوں میں ریپپلکت امیدبار ڈونالڈ ٹرمپ نے کر دیا ہے ٹرمپ نے حماس کو سیدھی چتاؤنی دی ہے کہ ان کے راشوپتی کا پدھ سمالنے سے پہلے حماس سدھر جائے ورنہ فوسٹ ایکشن حماس پر ہوگا ٹرمپ کی دو ٹھوک حماس صفایا کروں گا بندھک ریحہ نہیں ہوئے تو پورا غازہ تبا نیتن یاہو کو ملی ٹرمپ پاور اٹیک موڈ میں ازرائل یمن ہو یا لیپناد گھر میں گھس کر دھماکا سپر پاور کا سٹائل خوڑ ڈالے گا ازرائل 7 اکٹوبر 2023 کی تاریخ سے شروع ہوئے اس یدھ کو حماس کے ختمے تک جاری رکھنے کی دھمکی ازرائل دیتا رہا ہے ازرائل اپنے بندھکوں کی رہائی تک جنگ جاری رکھنے کا اعلان کر چکا ہے لیکن نہ حماس ختم ہو رہا ہے نہ ہی حماس کے لڑاکے ازرائلی بندھکوں کو رہا کر رہے ہیں نتیجے میں ازرائل غازہ کو برباد کر چکا ہے رفعہ کو بارودی قبرستان بنا چکا ہے فلسطین نام کے ایک ملک کی تباہی کا یہ دور اب اور بھیشن ہو چلا ہے وجہ ہے ازرائل کے دوخانی ہم یہ تصویریں دیکھیں غازہ شہر کی سب سے تازہ تصویریں ہیں خندہر میں تبدیل غازہ جہاں دیکھئے ملبا ہی ملبا ہے زمین دوز ہوئے مکان ہیں مسجدیں ہیں ملبوں میں اپنوں کو تلاشتے لوگ ہیں جمعے کی رات غازہ میں کہر ٹھوٹا ازرائل نے پورے غازہ کو دھوان دھوان کر دیا اندھا دھند راکٹ دھما کے ہوتے رہے رہ رہ کر مسائلیں پھڑتی رہے جنگی جیٹ اور ٹینک سے بھی بارود برستا رہا ازرائل نے غازہ کی گلیوں کو گولیوں کے کھوکے سے پاٹ دیا لیکن ازرائل کا کروہ دھوی شانت نہیں ہوا ہے شنیوار کی صبح سے آئی ڈی ایف کا توفانی حملہ جاری ہے غازہ کے نوسیرٹ ریفیوزی کیمپ کے آس پاس ہماس کے لڑاکوں کو نشانہ بناتے ہوئے ازرائل نے پوری طاقت جھوپ دی ہے ہماس کی طرف سے دعویٰ کیا گیا ہے کہ ازرائل کے حملے میں ناغرکوں کی جان جا رہی ہے حالانکہ ازرائل ان دعووں کو خارج کر رہا ہے میڈیا ریپورٹس کے مطابق شکروار شام سے شانیوار صبح تھا نوسیرات شرنارتھی شیور اور غازہ کی دوسری جگہوں پر ازرائلی حملوں میں درجنوں فلسطینی مارے گئے ہیں الجزیرہ کی ایک ریپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ جبالیا شرنارتھی شیور کے الالامی کشتر میں ابو جسر کی پریوار کو نشانہ بنایا گیا وہیں اتری غازہ میں پترکار محمد جسر ان کی پتنی اور دو بچوں کی موت کا دعویٰ کیا گیا ہے اتری غازہ کے غازہ سیٹی میں ایک گھر پر رات بھر حملے میں پانچ لوگوں کی موت کی ریپورٹ ہے وہیں مدھ غازہ میں نوسیرات شرنارتھی شیور میں ایک گھر پر ہوئے حملے میں چار اور لوگ مارے گئے ہیں ادھر ازرائل نے دعویٰ کیا ہے کہ دکشنی غازہ کے رفعہ میں آئی ڈی ایف نے کئی بندوق دھاریوں کو مار گرائے آئی ڈی ایف کی گیوٹی برگڈ کے سینکوں نے ہماس لڑاکوں کو مڈ بھیڑ میں ڈھیر کر دیا یہ آپریشن چار سو ایکمی بختر بند برگڈ نے رفعہ کے اتری پشمی تیل سلطان میں انجام دیا زمینی حملے کے ساتھ ازرائل کا زور ہوای حملے بر ہے غازہ میں سب سے زیادہ بربادی ازرائل کے ہوای حملے سے ہوئی ہے مطلب ازرائل بڑا بمروط خوکر هماس کمار راہے مار ایسی ہے کہ ہماس کو رونے کا وقت بھی نہیں مل رہا ہے ہماس کے سمرتن میں ازرائل پر جو حملے ہو رہے ہیں ان کا کوئی اثر نیتنیاہوں کی بوجھ پر دکھائی نہیں دے رہا شکروبار 19 جولائی کو غازہ کے دکشن نتزاریمت کوریڈور پر تینات ازرائلی بلوں کو نشانہ بنا کر فلسطینی لڑاکوں نے کم سے کم چھے حملے کیے دکشنی ازرائل پر راکیٹ ہملا بھی فلسطینی کشتر سے کیا گیا امریکہ کے think tank the institute for the study of war اور critical trades project ctp نے بھی ریپورٹ دی ہے کہ شکروبار کی صبح اسرائل کے تیل عویب میں ہوتھی ویدروہیوں نے ڈرون اٹیک کی کوشش کی ISW ctp کی سنیوکت ریپورٹ میں دابا کیا گیا ہے کہ اسرائل کے air defense system نے ڈرون اٹیک کو ناکام کر دیا ہے ISW ctp کی ریپورٹ کے مطابق یمن کے ہوتھی ویدروہی اسرائلی توہی بھیمان کی کارٹ بھی نہیں تلاش پا رہے ہیں اليمنيين اصبحوا اليوم بنبع سار وخبر لم يكنوا يتوقعوا ولم يكنوا يتوقعوا احدا في العالم و هو بان طائرتنا مسيرة وصلت الى حيفا وهي تل عبیب وهي وسط هذه الدولة الصهيونية و يعتبر الشعب اليمني ان هذا تطبيقا لوعد السيد عبد الملك عبد الدین الحوثي وقياده بانه سينتقم لشعب الولوستینی حالانکہ تیل عبیب پر ہوتھی ویدروہیوں کی ڈرون سٹرائک کا جش نے یمن میں اس انداز میں منائے گیا جہاں اسرائل کے ویرود میں جم کر ناربازی ہوئی اسرائل کے خلاف پردرشن کر رہے ہیں لوگوں کے بیچ ہوتھی لڑا کے ہائی ٹک ہتھیاروں سے لیس ہو کر سڑک پر پردرشن کرنے اترے ہزاروں کی بھیڑھ نے اسرائل کے خلاف ید کا اعلان کیا حالانکہ غازہ میں اسرائل سے گھیرا ہماس زیادہ دن تک جنگ جاری رکھ پائے گا اس کی امید بہت کم ہے امریکی خوفیہ ایجنسی سی آئیے کے ندیشک بل بونس نے سیکرٹ میٹنگ میں دعویٰ کیا ہے ہماس کا سپریم کمانڈر یایا سنوار زبردست دباؤ میں ہے ہماس کے سینے کمانڈر سنوار پر لگاتار دباؤ بنا رہی ہے سنوار پر یدھ ویرام سمجھوتے کو سویکار کرنے کا میکسیمم پریشر بنا ہوا ہے ساتھ اکٹوبر کو اسرائل میں ہوئے نرسنہار کے بعد سنوار کو خود کی جان کا ڈر بھی ستا رہا ہے ہماس کے لیے یدھ میں زیادہ دن ٹکے رہنا آسان نہیں اسرائل کے حملے تیز ہوتے جا رہے ہیں امریکہ نے ہتھیاروں کی سپلائی بھی شروع کر دی ہے اس سے بھی بڑا خطرہ بن کر دونالڈ ٹرمپ سامنے آ چکے ہیں ڈونالڈ ٹرمپ کی دھمکی کو اس لیے بھی سیریس لیا جا رہا ہے کیونکہ ٹرمپ کے ایک سمرتھک رونین نیوٹرا کے امریکی اسرائلی بیٹے عمر کو بھی ہماس نے بندھک بنایا ہے ڈونالڈ ٹرمپ کا ٹریک ریکارڈ خوفناک ہے پریسیڈنٹ رہتے ہوئے ڈونالڈ ٹرمپ نے ایران کی قدس فورس کے چیف کمانڈر قاسم سولیمانی کا خاتمہ کروایا تھا امریکہ میں بیٹھے ٹرمپ نے ایراک میں سولیمانی کو ڈرون میسائل سے اڑوا دیا تھا سولیمانی کو موت کے گھاٹ اتارنے کے بعد ڈونالڈ ٹرمپ نے دنیا کو جو سندیش دیا وہ بھی حیرت انگیز تھا آپ بھی سنیں سولیمانی کو مارنے کے بعد ٹرمپ کا وہ بیان راشترپتی رہتے ہوئے ڈونالڈ ٹرمپ نے کھاڑی ملکوں میں کئی بڑے آپریشن کے آرڈر دیئے تھے جن میں ایک آرڈر سب سے بڑے آتن کی آخا ابو بکر البگدادی کے خلاف چلائے گئے آپریشن کا تھا سیریا میں امریکی کمانڈوں نے اس آپریشن میں آئی ایس آئی ایس چیپ کو اس کی گفہ میں گھس کر مار ڈالا تھا بگدادی کو موت کی نیم سولانے کے بعد بھی ڈونالڈ ٹرمپ نے اوپن اعلان کیا تھا ٹرمپ فیصلے لینے میں دیر نہیں کرتے ان کے فیصلے سخت اور دشمن کے لیے گھاتک ثابت ہوتے ہیں اس لیے بھی ہماس کی لیڈرشپ میں خوف پس رہا ہے ادھر ہماس کی رننیتی زیادہ سی زیادہ ہمدردی بٹھوڑنی کی بھی ہے اسرائیل کے خان یونوس اٹیک کے بعد ہماس ایسے پروپیگنڈا ویڈیو جاری کر رہا ہے جس سے غازہ کے حالات سے اسے مسلم وارڈ میں سمرتن حاصل ہو سکے فلحال ہماس کے حق میں کوئی بات نہیں دیکھ رہی اسرائیل ہماس کے ساتھ اس کا ساتھ دینے والے ہزبولہ اور ہوتھی ویدروہیوں کو بھی سبق سکھانے کے لیے طاقت جھٹا رہا ہے غازہ میں ہماس کے سفائے کے بعد اسرائیل کے ٹارگٹ پر ایران اور لیبنان جیسے دشمن آئیں گے ہماس کو ڈانلڈ ٹرم کی دھمکی نیتنیاہوں کے وار پلان کی تصدیق کر رہا ہے موسیقی